اگر آپ کا سامنا لائیو نیوز چینل میں آئیے دیکھتے ہیں آج کی خاص خبر نوگاؤں پولیس کی بڑی کاروائی پچپن پیٹی دیسی سراب کی زب چھترپو جلے کے نوگاؤں تھانے پولیس کو بڑی سفلتہ ہاتھ لگی ہے پچپن پیٹی اوید دیشی شراب مکبر کی سوجنا پر ضبط کی ہے یہ سراب اتر پردیش سے لائی گئی تھی جسے پولیس نے چھاپا مار کاروائی کر کے ضبط کر لیا ہے ساتھ ہی دیسی اوید سراب کے ساتھ ایک یوہ کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے جس نے کچھ سماس سیویوں کے نام لیے ہیں جو سماس سیوہ کی آڑ لے کر کر رہے تھے یہ اوید سراب کا کاروبار میرے ساتھ جو بینچتا تھا اس کا سکسی یاد ہم دونوں لوگ بینچتے تو سکسی کی یادو کھاں بھاگ گیا ہے وہ سر اس پر چاہ جانا کاری چل گئی چاہ جیسا سر وہ گھٹکا لینے کے لیے بھول کے گیا تھا کہ گھٹکا کر لینے جا رہا ہے جن کا ٹھیکا ہے اور ٹھیکا چلاتے ہیں منوس ساہو ڈانیساو نوو آگا اگر ڈیٹھے سار پہلے گی شر پچ پانٹ ساہٹھے گئے کے بغل سے ابھی تکیٹھی شرابیٹھے گئے لوگ ڈاؤن میں ہم لوگ قریباً قریباً پچچاس تیس پیٹھے گئے چکے ہیں چیز ماملہ یہ تھا کہ میری جانکاری میں کسی نے مجھے فون کر کے بتایا کہ یہاں لوگ دارو پی بھی رہے ہیں اور دارو بیچ بھی رہے ہیں میں نے تتکال تھانا پروباری دین شرمہ جی کو بتایا اور ہم لوگ بھی نکل پڑے وہاں جا کے دیکھا تو یہ دکان دھور رہا اتر پردیس میں ہے لیکن یہ مال بیچ رکھے ہوئے تھے مدھ پردیس کی سیما اور وہیں سے سپلائی کر رہے تھے اور جیسا جس وقتی کو پکڑا گیا ہے اس نے بتایا ہے کہ ٹھیکا تو کسی یادوں کے نام سے تھا لیکن لوگوں کے کوئی ملوش شاہو اور سنی شاہو یہ اس دکان کو چلا رہے ہیں 55 پیٹی سراب جبتری ہے لگ بھگو ایک لاکھ پچھتو ہزارے کے آس پاسی سکیمت ہوگی کافی سمیہ سے سوچنا مل رہی تھی دو دن سے کہ دھورا چوکی اور ایم پی جو بوردر ہیں وہاں پہ کچھ دارو کی پیٹیاں ہیں وہ یہاں نوگاؤں میں سپلائی کی جا رہی ہے دو دن سے ایم لوگوں نے مخبر بنا کے رکھا تھا آج مخبر کی سوچنا پہل سے سریمان یشدین صاحب کا فون آیا کہ وہاں پہ برس سرن کے آگے کچھ لوگ دارو پی رہے ہیں اور کچھ پیٹیاں بغیرہ بھی وہاں سے نکل رہے ہیں انہوں نے سوچنا دی ایس جیم صاحب نے تو ایس جیم صاحب سے میری چرچہ ہوئی اور ایس جیم صاحب بھی آگے کہ ہم بھی آ رہے ہیں تو ایس جیم صاحب ایس جیم صاحب پرس طریقائیوں کو سوچنا دی گئی اور جو بہاں گئے تو یہ ایم پی بوردر میں روچ نام کا دیکھتی ہے جو جو آدب ہے نوگاہوں کو نوازی ہے وہ یہاں دارو بیچرا کو سپلائی کر رہا تھا اس سے پہنچ پیٹی ہم نے یہاں پکڑی ہیں برس سرن کے پہنس ہیں سر ٹھیک ہے کس کے نام پہ چھو اور کون کو چلا رہا ہے جو بیرین آدب کا باتا رہا ہے کہ بیرین آدب ہے نوگاہوں کے ہیں وہ نہن گوہاں نہن گوہاں کے وہ ایم پی کے ہی ہیں اور اس کو چلاتے ہیں منو ساہو اور سرنی ساہو جو اس کی آروپی سے پوچھتا چکی گئی تو اس نے بتایا کہ دکان تو لوگ جاؤن کے میں سبھی دکان میں بند ہیں یو پی میں بھی بند ہیں ایم بی میں بھی بند ہیں لیکن یہ ٹھیکا بھی کتم ہو چکا ہے اس کا کہنا ہے کہ وہ ٹھیکا تو رنگل ہو چکا ہے لیکن دکان سبھی ہم اس کو بیچ رہا تھا تو اس نے بتایا کہ جو دکان کے پاس میں یک اور جگہ ہے وہاں سے بیچتا تھا وہ وہاں جا کر دیکھا تو ہم لوگ دنگ رہ گئے بھاری ماترہ میں اس نے سراب کی سپلائی کی ہے تو پچپن موگر سے پچپن پیتیاں وہاں سے ڈبت کی گئی ہیں جو قریب ایک لاکھ پچپ ہر قیمت کی ہے جس میں کچھ مسالہ ہے کچھ ڈیسی پلین کی دارو ہے سر لوگ ڈاؤن کے دوران ابھی تک کچھ سراب ان کے دورہ بیچی جا چکی تھی مدد پردیش میں اب چھے تو ہم نہیں بتا سکتے کہ ان کے دورہ کتنی بیچی گئی ہے لیکن اس سے روپ سے پوچھتاچ کی تو اس نے بتایا کہ کم پتیس تیس پیٹیاں ابھی ایک دو دن میں اس نے نگا لی ہیں جو نوگاؤں کے لیے سپلائی کرتے ہیں اس میں نوگاؤں کی کچھ نباسی ہیں جو ایم بی کے ہیں اصل میں کیا ہے کہ جو یو پی اور کا جو دھرہ چوگی ہے وہ روڑ ہمارے ایم بی میں آتی ہے اور وہ بلکل شٹی ہوئی لگی ہوئی ہے جے لوگ یو پی کا اپنا وہ لے کر خوادہ لے کر ہمارے ایم بی میں جو دارو کی سپلائی کرتے ہیں ان کو کئی بار میں نے ان کو چیک بھی کیا اور اس کے جو اس کو بھی سمجھا جائے لیکن یہ لوگ مانتے ہیں دارو مہماری کے چلتے ہیں پردیس سرکار نے ٹوٹل بند کی ہے شراب کو اس کے باپ جود نہیں آپ کو مرد پردیس میں شراب جنلی ہے کیا کاربائی کی جا رہی ہے اس میں چوٹیس دو کی کاربائی ہوگی بہدانک کاربائی ہم کریں گے بلکل اور دوسرا ہماری جو دکان ایم بی کی وہ تو بلکل مکمانتری جی نے بول دیا ہے کہ بلکل لوگ ڈاؤن میں ٹوٹل بند ہیں یوں بھی میں ہم نے ایکسائز انسٹر سے بات کی ایس جن صاحب نے بھی بات کی بیسے ان کو شیل کرنا چاہیے لیکن ایکسائز اس کو شیل نہیں کیا ہے دکان کو اور جو لوگ دکان سے اپنا نکال کر وہ سپلائی کر رہے ہیں